امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور میں الحمدللہ بلکل ٹیک ٹاک اور فریش ہوں تو یار ایسا ہے کہ کل مجھ سے اناٹمی کا ریویجن آدورہ رہ گئی تھی اور ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اسے کمپلیٹ کروں کیونکہ کل بہت زیادہ امپورٹنٹ کام آیا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے میں چلا گیا کہی لیکن خیر انشاءاللہ آج ہو جائے گا آج کا پلیننگ کچھ یوں ہے کہ میں نے آدھا دن اناٹمی کو دینا ہے اور آدھا دن فیزیالوجی کو تو آج کے دن میں میں فیزیالوجی اور اناٹمی میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے بس کسی طریقے سے کلیر کروں اور کمپلیٹ کروں اسے تو کل سے انشاءاللہ بائیو کیمیسٹری کل اور پرسو بائیو کیمیسٹری کا بیویجن اور پھر انشاءاللہ میں نے اگزیم کی طرف جانا ہے تو ابھی میں نے نائشہ کیا ہوا ہے اور آج بہت زیادہ دوب پی ہے سن لائٹ بہت زیادہ تھے تو ابھی میں نے سٹیڈی کی طرف جانا ہے میں نے سٹیڈی سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ ٹائم آلیڈی لیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ٹائم ہے سات بچ کر پچیس منٹ تو میں جا رہا ہوں سٹیڈی کے لیے انشاءاللہ ملیں گے سٹیڈی کے بعد تو اپنی سٹیڈی کی طرف میں آ گیا ہوں اور یہاں پہ بس طوڑا سا کام رہتا ہے سب سے پہلے تو میں اسے کمپلیٹ کرتا ہوں اور پھر اگر ٹائم رہا تو انشاءاللہ کچھ اور ریویجن بھی کروں گا ان آٹمی کا کیونکہ ان آٹمی توڑا مشکل ہے لنٹی بھی ہے اسی وجہ سے اسے بھار بھار دیکھنا پڑتا ہے یہاں سے میں نے سٹارٹ لینا ہے میل انٹرنل جینیٹل ارگنس بس یہ ایک ٹاپک ہے اور ساتھ میں فی میل انٹرنل جینیٹل ارگنس یہ دو ٹاپکس بس رہتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ کچھ میرے خیال میں سرفس ان آٹمی کیا ہے ریڈیو گرافک ان آٹمی تو یہ چند ٹاپک ہے سب سے پہلے میں اسے کار کر لیتا ہوں جو اسٹڈی میں کر رہا تھا اور اچھانک بابا نے آواز دی یا میرے دادا اسے ہم بابا کیے تو وہ مردان پہ گئے تھے اور پانچ دن وہاں پہ گزرے ابھی آئے ہیں آج تو گھر میں آج کوئی ہے نہیں تو اس نے کہا کہ میری لئے چائے بنا لو تو وہ بھی میری طرح چائے کا شوقین ہے تو ابھی میں خود بھی چائے بناتا ہوں اپنے لئے اور اس کے لئے بھی بناتا ہوں تو انشاءاللہ چائے پینے کے بعد دوبارہ اپنی سٹڈی کی طرف آتا ہوں تو یہ رہا دودھ بس یار چائے تیار ہو رہی ہیں اور میں جب بھی اپنے لئے خود چائے بناتا ہوں تو میں خالص دودھ میں چائے بناتا ہوں کیونکہ چائے مجھے بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں چائے بس یار ہو گئی ہیں اور اتنا زیادہ دودھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے گھر میں سب سے بڑا کپ چائے کا ہو جو ہے وہ میرا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے چائے کتنی پسند ہیں خالی چائے پینے مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور میں جب بھی چائے پیتا ہوں تو کچھ نہ کچھ ضرور اس کے ساتھ کہاتا ہوں تو ابھی میں نے لئے کچھ بسکٹ اپنے لئے لائے ہیں تو اسے انشاءاللہ چائے کے ساتھ کہتے ہیں ایٹ ڈا مومنٹ ای ایم بیزی مائی سٹڈیز اور سہید نے میری لئے یہ کیر ہے یا ملائی ہے کچھ چیز ہے اس نے لائے ہیں میرے لئے تو ابھی میں سب سے پہلے یہ کہا رہا ہوں کیونکہ یہ پھر پگل جائے گا اور اس کا مزہ اسی طرح نہیں رہے گا تو ابھی میں یہ کہا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میری سٹڈی بھی جاری ہے تم کہاں گئے ہوئے تھے سٹڈی آپ نے چھوڑ دی تھی اور آپ چلے گئے تھے مشروٹا در کمیوں سپیڑا اکتب پڑھ ماروں نماز کے لئے تیار ہو گیا ہوں اور آج جمعہ کا دن ہے تو ابھی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں نے نماز پرنی ہے ابھی اللہم افتح لی اباب رحمت الحمدللہ نماز تو میں نے پڑھی لیکن یار آج انٹرنیٹ کنیکشن بلکل غائب ہو گئی ہے اور صبح ساتھ بجے سے ابھی تک انٹرنیٹ بلکل غائب ہے اور کام نہیں کر رہا پتہ نہیں کیا ہو جائے تو اللہ کرے کہ وہ ٹیک ہو جائے کیونکہ پھر اپلوڈنگ میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں اور میرے شعال میں ٹیک ہو گیا ہے کیونکہ آپ یقین کریں جیسے ہی میں گھر آ گیا تو ڈائرک وائ فائی کو یہ کنیکٹ ہو گیا اور میرے شعال میں ابھی اس نے کام شروع کیا چلے یہ میں چک کر دیتا ہوں کچھ نوٹیفکیشنز تو آ گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹس اپ ٹیک ٹاک یوٹیوب انسٹاگرام لیکن ابھی دیکھتے ہیں یوٹیوب کا اچھا ٹیک ہو گیا ہے اللہ کا شکر میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھا کیونکہ پھر ویڈیو اپلوڈنگ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو ابھی ٹیک ہو گئی ہے انٹرنیٹ کنیکشن الحمدللہ اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پھر بادل آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہاں سے بھی بادل آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ دو تین گھنٹوں کے بعد ہر طرف بادل چھا جائے اور ابھی اس میں اتنا وقت نہیں لگے گا جیسے ہی انٹرنیٹ نے کان شروع کیا تو یہ دھڑ کے یہاں پہ بی سی ہو گئے دادا صبح ہے آپ رہے ہیں 4000 وچ آورز سبسکرائبرز یوٹیوب چینل تو اچھا ہے یہ بھی چلتا ہے کرو سبق کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنا چاہئے اور صحیب ابھی بھی آپ کو سٹڈی رہتی ہے تو آپ نے سٹڈی کرنی ہوگی آپ اس سے اٹھ جاؤ گے ٹھیک پوچھے گا نا دینا اپاس یہاں پہلا سٹڈی بشور ہوگی ہاں ٹھیک سکس ٹو ایٹھ بلوگ بھی ریلیٹڈ ٹو مائے اگزیم اور میں کوشش کروں گا کہ صرف اگزیم کے بارے میں ہی باتیں کروں آنے والے چند بلوگ میں تو انشاءاللہ یہ بھی اگزیم بھی ختم ہو جائے گا تو پھر اپنے صحیح روٹین کی طرف آ جاؤں گا تو کل سے میں ہنڈرڈ پرسنٹ آف مائی ٹائم میں سٹڈی کو دوں گا اور ابھی ایسا کرتا ہوں کہ آج کا بلوگ یہی تیوانڈ اپ کر دیتا ہوں تو ملیں گے انشاءاللہ کل ایک نئے بلوگ میں اپنے بھائی عمر اکبر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ